دے بھومی میں ایک بہت ہی خوفناک ہاتھ ساپی شایہ ہے جہاں ایک ٹیکسی چالک کے سر پہ گولی مال کر خطیا کر دی گئی جانکاری کے انصار جلہ سولن کے داری گھاٹ کشیتر میں بابا بالکنات مندر کے نیچے ایک ایچ آر نمبر کی ٹیکسی میں چالک کا شو خون سے لطپت ملا ہے دیر رات کی گھٹنا بتائی جا رہی ہے جب صبح گرامین اپنے گنتوے تک جانے کے لیے این ایچ پر پہنچے تو انہوں نے ٹیکسی کے دروازے پر خون لگا دیکھا جس کے بعد انہوں نے اس کی سوچنا ترنت پولیس کو دی مجھے یہاں کے ستانی انوازیون کیا ہونا ہے کہ یہاں پہ دہریار میں کونی کونی ہوا ہے اور آدمی دہری میں سویا ہے پہنچے پر پہنچ کر پولیس نے چانبین شروع کر دی ہتھیارے کون ہیں اس بارے میں چانبین کی جا رہی ہے ساہک ندیشک نے بتایا کہ چالک کی گولی لگنے سے نہیں بلکہ تیز دھار ہتھیار سے موت ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ انہیں کار میں بہت سے ساکشیں ملے ہیں جس کے آدھار پر ہتھیارے تک پہنچا جا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ موقع پر کچھ بال اور رکت کے سیمپل بھی برامت کیے گئے ہیں جو انہیں آروپیوں تک پہنچا سکتا ہے آج ہماری فرنسک ٹیم ڈریکٹر اور فرنسک سرویسیز ہمارچر پردے جنگا سے ڈیاری گھاٹ میں بیزٹ پہ آئی ہے جہاں پہ سپوٹ بیزٹ کیا ہے ایک یوبک کلاش گاڑی کے اندر برامت ہوئی ہے اور اس گاڑی میں کچھ ہمیں ہیر لائک سٹینڈ ملے ہیں بال کہہ سکتے ہیں اور خون کے دھبے ملے ہیں خون مٹی پہ بھی گرا ہوا ہے اور پچھلی طرف آکسی پیٹر ریجن پہ اس یوبک کے کسی تیز دھار ویپن سے چھوٹ پہنچائی گئی ہے جہاں سے خوب بلڈ نکلا ہوا ہے تو اس کی ہم جانج کر رہے ہیں ساکشہ کتریت کا لیے ہیں فردر اس کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے اور انویسٹیگیٹ کریں گے اور انویسٹیگیٹن کے بعد اس کے سائنٹ کی ریپورٹ کیار کی جائے گی تو انویسٹیگیٹن جنسیز کو بھیجی جائے گی اور ابھی جان جا رہی ہے پردر اس ٹیم ایسا لگتا ہے کہ اس کی جو مریتی ہے وہ کسی جو بلڈ نکلا ہے اس کے آسپیٹر ریجن سے وہ پاسیبلی ہو سکتی ہے وہیں موقع پر پہنچے ڈی ایس پی سنتو شرما نے بتایا کہ جیسے ہی انہیں گھٹنا کی سوچنا ملی تو وہ موقع پر پہنچ گئے اور پایا کہ بیکتی کار میں اچھے دھارت میں پڑا ہے جانج کرنے پر پتا چلا کہ وہ مریت ہے فلحاظ سب ہی پہلوں کی گھنٹہ سے جانج کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہتیا کیوں ہوئی اور کس نے کی اس بات کی بھی پولیس اچھنے کا پریاس کر رہی ہے آز صبح پولیس سارا کنڈا گھاٹ میں سوسرا پراپ ٹویٹنگ یہ ایک ایریٹی کا گاڑی ایچ آر اٹر تیس وائی جیرو چار سو تس دھیاری گھاٹ نامک جگہ پر سڑک میں کھڑی ہے سڑک میں بالکل سائیڈ میں کھڑی ہے اور اس میں ایک ایریٹی جو ہے ملتک کا وستہ میں آچیت پڑا ہوا ہے جس کے ویریفیکشن کے لیے سپورٹ میں آئے گا اور دیکھا کہ ملتک جو ہے وہ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا ہے اور اس کے سر سے جو ہے کافی پھون بھی بہا ہوا ہے جس کے انسپیکشن کے لیے فورنسک ٹین کو بھی موقع پر بلایا گیا تھا تو فیکٹ ابھی ویریفائی کر رہے ہیں ملتک کا پوست مارسٹم سیویل ہسپیٹل سولن میں کروایا جائے گا اور فردر جو بھی انویسٹیگیشن میں ایفیکٹ سامنے آتے ہیں اس پہ کروائی کرے گا